بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امہ والکتاب السلاة درس نمبر 303 میں سجود میں تورق کا استحباب بیان کیا جائے گا سجود کے مستحبات اور آداب میں سے مرد کے لیے سجود میں تورق کا حکم ہے تورق کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوگا عورت کے لیے تورق کا حکم بھی بیان ہوگا اور متعلقہ روایات اور حدیث کو بھی ذکر کریں گے سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا والتورق بين السجدتین بان یدلسا على ورکه الایسر ویخرج رجلیه جميعا من تحته جائلا رجله اليسرى على الارض وظاہر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ویفضی بمقعدته الى الارض حادا فی الذکر مستحبات اور آداب بیان ہو رہے تھے سجود کے فرمایا والتورقو بین السجدتین یعنی يستحب التورقو دو سجدوں کے درمیان تورق کرنا مستحب ہے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کی کیفیت اگر تورق ہو تو یہ مستحب ہوگا بیٹھنا تو ایسے واجب ہے لیکن اگر تورق کی صورت میں بیٹھے گا تو یہ کیا ہوگا مستحب ہوگا تورق کا مفہوم کیا ہے فرمایا اپنی بایاں ران پر بیٹھے اور اپنی دونوں جو ٹانگیں ہیں ان کو اپنے نیچے سے نکال لے اور اپنی جو بایاں ٹانگیں ہیں اس کو زمین کے اوپر قرار دے وَظَاہِرَ قَدَمِهِ الْيُمْنَ عَلَى بَاطِنِ الْيُسْرَةِ اور اپنے دائیں پاؤں کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ بایاں پاؤں کے نیچے والے حصے کے اوپر رکھے وَيُفُضِي بِمَقْعَدَتِهِ الَلْعَرْضِي اور اپنی جو بیٹھنے کی جگہ ہے مقعد ہے اس کو زمین پر لگا دے قرار دے حاضح فِضَقَرْ یہ مرد کے لئے حکم ہے مرد جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گا تو اس طریقے سے بیٹھے گا کہ اپنی بایاں جو ران ہے اس کے اوپر بیٹھے گا اپنی دونوں ٹانگوں کو نیچے سے نکال لے گا اپنی بایاں ٹانگ کو زمین پر رکھے گا اور دائیں جو قدم ہے اس کا ظاہری اوپر والا حصہ وہ بایاں کے اندر والے نیچے والے اسے پر رکھے گا اور اپنی جو مقعد ہے بیٹھنے والی جگہ ہیں اس کو زمین پر قرار دے گا بیٹھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں جب انسان زمین کے اوپر بیٹھتا ہے تو ایک مرتبہ ایسے جناب علی پاؤں سیدھے رکھتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یہ طریقہ تبرک نہیں ہے بلکہ پاؤں کو اپنے نیچے سے نکال کر ایک سائیڈ پر کر لے اور اپنی بایاں ران کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنے جو پاؤں ہیں جو دائیں پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے اس کو اپنے بایاں پاؤں کے نیچلے حصے کے اوپر قرار دے اور اپنی مقاد کو زمین پر لگا دے تو یہ جو ایک تھوڑا سا اس میں جو کہو آ جاتا ہے بایاں طرف کی طرف تو اس طرح بیٹھے تو یہ تورق ہوتا ہے اگر ہمیں اس کی تصویر لگا دیتے تو بہت ہی واضح ہو جاتی بات بارحال یہ طریقہ جو ہے شیعہ فقہہ نے اس کو روایات کی وجہ سے روایات اہل بیت کی وجہ سے مصحب قرار دیا ہے ریکٹ اس طرح بیٹھنا کہ بالکل جناب علیہ اپنی تانگوں کو نیچے قرار دے اوپر پھر اپنی رانے اس کے رکھے اور ایسے جنالی اکڑ کر بیٹھے جیسے ہوتا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلکہ تورق والا طریقہ زیادہ بہتر اور مصحب قرار دیا گیا ہے یہ مرد کے لئے تھا جبکہ عورت کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ مرد کے بیٹھنے کے طریقے سے مختلف ہے یہ جو شیعہ فقہانے اور روایات میں طریقہ آیا ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے نماز کے دو سعیدوں کے درمیان یا تشہد کے لئے جو بیٹھے گی تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا فرمایا اممال انسا فترفعو رقباتیہا وہ کیسے بیٹھے گی اپنے گھٹنوں کو بلکل اوپر اٹھائے گی گھٹنے جو ہے بلکل اس کے مثلا سینوں کے سامنے آئیں گے یہ سرم مرد نے اپنے گھٹنے نیچے رکھے ہوئے تھے ٹانگیں ایک طرف نکالی تھیں اس سرم وہ نہیں بیٹھے گی اپنے گھٹنوں کو اوپر اٹھائے گی وَتَضَعُ بَاطِنَا كَفَّيْهَا عَلَا فَاخِضَيْهَا اور اپنے گھٹنوں کو نہ اپنے کفائن کہتے ہیں ہتھیلیوں کو ان کے ہتھیلیوں کے اندر والے حصے رکھے گی عَلَا فَاخِضَيْهَا اپنی رانوں کے اوپر اپنی ران کے اوپر رکھے گی چونکہ گھٹنے تو اس کے اوپر آ چکے ہوں گے سینے کے برابر تو اس کے اوپر رکھے گی وَضْمُمَةَ يَلْعَصَابِ اور اپنی انگلیوں کو جو اینجی کیا ہے سمیٹ کر رکھے گی باندھ کر کے رکھے گی انگلیوں کو بھی وہ کھلا نہیں چھوڑے گی تو اس کا طریقہ کیا بنے گا اگر الفاظ میں اس کو بیان کریں تو یہ اپنی جو اینجی مثلا نیچے والے حصے پر بیٹھے گی اور اپنے پاؤں آگے رکھے گی اور اپنے گھٹنے اوپر اٹھا لے گی تو یہ مرد کے طریقے سے بلکل برعاکس ہے یعنی اس طرح وہ بیٹھے گی جیسے وہ اٹھنا چاہتی ہے تو یہ طریقہ جو اینجی مصاب ہے عورت کے لیے اور تورق والا طریقہ مصاب ہے مرد کے لیے اس کی دلیلیں کیا ہیں جناب تو اس کی دلیل ہے صحیح حماد بن عیسیٰ امام سعادق علیہ السلام سے امام سعادق علیہ السلام نے جناب حماد جو کہ جلیل القادر شخصیت تھے فقی تھے اپنے دور میں ان کی کتاب صلات مشہور تھی اور انہوں نے اب اس وقت بھی حریض بن عبداللہ سعجیستانی کی کتاب کی روایت بھی کی ہوئی تھی تو امام نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کی نماز کیسی جا رہی ہے بلکل ٹھیک جا رہی ہے مفہوم بیان کر رہا تو مولا نے کہا کہ دو رکعت پڑھ کے دکھاؤ تو انہوں نے بارحال کافی دکت سے پڑھی لیکن مولا نے فرمایا کہ اس میں کافی جو ہے کمی ہے بلکہ اگر الفاظ مولا کے ہم ان کا مفہوم بیان کرے فرمایا تمہاری عمریں پچاس ساٹھ سال کو پہنچ رہی ہیں اور تمہاری نماز کا یہ حال ہے پھر خود تمام آداب اور مصحبات کے ساتھ اس کو نماز کا طریقہ بتایا اکثر مواقع پر ہم نے بھی اس کو نقل کیا ہے تو سجدوں کے بارے میں مولا نے اس کو فرمایا کہ جب سجدے سے سر اٹھائے تو سیدھا بیٹھ جائے اللہ اکبر کہے تمہ قاعدہ علا جانبہ العیسر اپنی بائیں جانب بیٹھے وَضَعَ ظَاہِرَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَ اور اپنے دائیں قدم کا اوپر والا عصا اپنے بائیں پاؤں کے نچلے حصے پر رکھے وَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَطُوبُهُ الْيَعِ اور یہ ذکر کرے تم مکبرہ وَحُوَ جَالِسُنُ اور پھر بیٹھی حالت میں تکبیر کہے وَسَاجَدَ آثَانِیَا دُوسرا سیدھا کرے وَقَالَ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى اور پہلے سیدھے کی طرح دوسرے سیدھے میں بھی ذکر کرے وَلَمْ يَسْتَعِن بِشَيِّمْ مِنْ بَدَنِهِ عَلَى شَيِّمْ مِنْهُ فِي رَكُو وَلَا سَجُونَ اور رکوع اور سجدے میں اپنے بدن کے کسی حصے کو کسی چیز کے اوپر ٹیک نہ لگائے وَقَانَ مُجَنِّحًا اور پر پھیلانے کی شکل بنائے یا قیفیت اور وَلَمْ يَضَعْ ذِرَعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ اور اپنے جو پہنیاں ہیں ان کو زمین پر نہ رکھے اور دو رکعت مولانِ سروں اس کو آداب کے ساتھ بیان کی تُمَقَالَ يَا حَمَّاد حَاقَذَا سَنْلِ اس طرح نماز پڑھو تو یہ جو روایت ہے اس میں واضح طور پر تورق کا جو طریقہ ہے وہ مولا نے اس کو بیان کیا ہے یہ روایت موجود ہے بابِ اول ابوابِ افعالِ نماز میں وسائل و شیعہ میں یہ روایت تفسیر کے ساتھ ناکل کی گئی ہے اور اس میں تمام آداب ہیں مذہورہ آداب بھی اس میں بیان ہوا ہے تو یہ جو حکم ہے مرد کے لیے یہ صحیحہ حماد بن عیسیٰ سے آیا اور عورت کا جو حکم ہے یہ زرارہ بن آئین کی روایت ہے امامِ باکر علیہ السلام سے اور وہ بھی بابِ اول ابوابِ افعالِ نماز میں موجود ہے مطلع اس کا یہ ہے پائدہ جالا ساتھ ائی المرأتو فعلائلیتہا الیتائیہا لئیسا کمائی آجلِ سورا جلو واضح طور پر مولا نے فرمایا ہے کہ جب عورت بیٹھے گی تو پھر وہ اپنے یعنی بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے گی الیہ جو ہے یہ جو ابری ہوئی جگہیں ہوتی ہیں نیچے کی طرف ان کو کہتے ہیں لئیسا کمائی آجلِ سورا جو لوگ ایسے وہ نہ بیٹھے جیسے مرد بیٹھتا ہے چونکہ مرد کیا تھا وہ تو اپنی ایران پر بیٹھتا تھا بایاں اور اپنے پاؤں نیچے سے نکال کر ایک پاؤں کو دائیں پاؤں کو بایاں کے اوپر رکھتا تھا لیکن ایسنے تو بلکل اس طرح نہیں بیٹھنا ایسنے تو گھٹنے آپ نے بلکل اوپر اٹھا لینے اپنے سینے کے برابر ایس کے آ جائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ایرانوں کے اوپر رکھے گی وہ بھی امیلیاں سمیٹی ہوئی ہوگی یہ جو طریقہ شہید ارسانی نے بیان کیا ہے تو بلکل یہ مرد کی طریقے سے فرق کرتی ہے گویا کہ ایسے بیٹھی ہوگی سمٹ کے جیسے اٹھنا چاہتی ہے اور جب سعیدے کے لیے جائے تو بادات بالقرود تو پہلے بیٹھے گی وہ بے رکبہ دینے قابل الیدینے پہلے گھٹنے ٹیکے گی اور پھر ہاتھوں کو لگایا گی تو متس جو دو لا پیعتاں بے لاردے اور سجدے میں بھی وہ کیا ہے بلکل سمٹ کے چسپاں ہو جائے گی زمین کے ساتھ تو یہ پورا جو طریقہ ہے امام باقر علیہ السلام کی ہوایت میں بیان ہوا ہے عورت کے لیے فائدہ کانت فی جنون سہا ضمت فاخدائیہا جب وہ بیٹھے گی تو اپنی رانوں کو بالکل سمیٹ لے گی رافعات رکبتائیہ من الاردے اور اپنے گھٹنوں کو زمین سے اٹھا لے گی اور بالکل اپنے سینے کے سامنے رکھے گی وائدہ نا حضف انسلت انسلالن جب اوپر اٹھے گی تو آہستہ سے اوپر اٹھ جائے گی لا ترفہو عجیزتہا اولا اپنے پچھلے حصے کو پہلے نہیں اٹھائے گی کہ جناب علیہ اس کی پردہ پوشی کے خلاف ہو یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے زدارہ نے نکل گیا تو یہ تقریباً سجدے کے آداب اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں خلاصہ یہ ہو گیا جیسا کہ روایات میں بھی ہے بلکہ آیات میں بھی ہے کہ انسان جب آداب اور مصحبات کا لحاظ کرتے ہوئے مکمل توجہ کے ساتھ اپنی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے اور وہ نماز ہے جس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے جو جہنمی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے مَا لَكُمْ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُوْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نئی تے کُنَّنَ خُوضُ مَعَ الْخَاعِبِينَ ہم فَضُول جو باتیں کرنے والے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہے یہی وہ نماز ہے کہ جس کو سورہ مومنین مومنون کے شروع میں بیان کیا قَدْ اَفْلَحَ الْمُمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نماز کو خُشو و خُضُو کے ساتھ انجام دیتے ہیں نماز سے نمازی کا حصہ کتنا ہوتا ہے نوایات میں جتنا اس کی توجہ ہوتی ہے جتنا وہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور توجہ کے ساتھ انجام دیتا ہے اتنا وہ نماز نماز پھر جب انسان آداب اور مستحبات کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہی نماز اس کی میراج بن جاتی ہے اور یہ وہ نماز ہے جو اہلِ بیت نے ہر میدان میں پڑھ کے دکھائی ہے چاہے وہ کربلا کا میدان تھا چاہے وہ نبی اکرم کے دور کی مثلا جنگیں اور سریعے ہوں اصحاب نے اور جو ان کے تربیت یافتہ افراد تھے انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے امام علی علیہ السلام نے بار بار اس کی تاقید فرمائی حتی اپنی وسیعت میں فرمایا اللہ اللہ فیس صلات میں تمہیں نماز کی جو ہے نا جی وسیعت کرتا ہوں کہ نماز کو رکن قرار دیا گیا ہے میراج قرار دیا گیا ہے تو روایات میں ہے کہ انسان جب پانچ وقت کی نماز کرتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے شیطانی جو طاقتیں ہوتی ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے جس طرح جو ہے پانچ مرتبہ اگر کوئی انسان میں آتا ہے تو زہری محل کچھل سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ آداب ہوتے ہیں حالانکہ موس صحاب ہیں لیکن اس سے انسان کی باطنی نور اور روشنی کا پتہ چلتا ہے اس کی توجہ کا پتہ چلتا ہے تو یہ جتنے بھی موس صحابات ہیں اگر انسان ان پر عمل کرے اور ان میں توجہ کرے تو کس حد تک عورتوں کے لیے اس میں تاقید کی گئی ہے یعنی کہ ان کی پردہ پوشیق کا لحاظ کیا گیا ہے ایک یہ تہذیب ہے اسلامی اسلامی کلچر ہے اور دوسری طرف عمل میں جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ بے اتنائی برتی جاتی ہے پردے کے حکم کی حالانکہ پردے کا حکم سورہ نور میں موجود ہے اور بہت زیادہ اس کی تاقید ہوئی ہے روایات میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسلام کے آقام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں